سلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو لاہوری فش بنانا بتاتی ہوں تو اس کے لئے میں نے یہ چار یہاں پر بڑے بڑے سائز کے پیس لے لی ہیں یہ کنگ فش ہے جسے سرمائی مشلی بھی کہتے ہیں یہ اس طرح کی جو ہے بڑی سائز کی مشلی ہے تو اس سے لاہوری فش بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ چاہیں تو اور کوئی بھی فش لے سکتے ہیں تو پہلے میں اسے تھوڑا سا رائی کر دوں گے لیکن اس کا پانی خوش ہو جائے ہماری کوٹنگ اچھی سے اس پہ چڑ جائے یہ کرنے کے بعد اس میں ہم اس طرح سے تھوڑا میدہ کوٹ کر لیں گے اوپر سے ایک طرف سے کوٹ کر لیا اسے ہم پلٹ کے دوسری طرف ہم میدہ لگا لیں گے ۔ ۔ ہمیں 15 مینٹ کا ریسط دیں گے اور اس کے بعد ہمیں آپ کو آگے کار پروسس بتاؤں گے افرادی چمچ کا مجھے ، افرادی پیج دامنے کے بعد ، مرچی سی چلی ہوئی ، افرادی چمچ کے معلومے والاکو ڈالیں ، اپنے سعب سے کہا فیصل ہیں ، میرچی کی موجود ، اپنا پسند کو اپنے ساکنے پر پیج دیں ، چھوٹی چمچ میں پیسا ہوا ڈال دیا چھوٹی چمچ میں پیسا ہوا ڈال دوں گی چھوٹی چمچ میں قرم مسالہ پاورڈر میں ڈالا چھوٹی 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 چھو 3-4 کپ چھوٹا بیسن ہے یہ میس میں ڈال دوں گے یہ ڈالنے کے بعد اس میں پانی ڈال دیں اور پانی ڈالتے لئے اس کو ہلا دے جائیں ہمیں ایک تھک سا اس کا بیٹر قیار کرنا ہے نہ زیادہ پتلا اور نہ زیادہ قیارا اس لئے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور پھر بیٹر کو ہلا دے جائیں دیکھیں اتنا ہمارے یہ بیٹر ٹھک ہونا چاہیے یہ کرنے کے بعد اب ہم اس میں مچھلی کے پیس پہ اس کی کوٹنگ کریں گے اس طرح سے سارے پیس کوٹ کر کے بیسن میں تقریبا ہم پندرہ منٹ کے لئے واپس اس کو ریسٹ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پندرہ منٹ کے ریسٹ دے لیا ہے یہاں پہ میں نے تیل گرم کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ اسے دیپ ٹھائی کریں آپ جتنے تیس آپ کے کڑھائی میں آئے اسے ساپ سے آپ ٹال دیں تیس کو اسے ٹھائی کرنا ہے الحمدللہ ہمیں دوسروں طرف سے گولڈن ہو گئے ہیں آپ پہ سمس طرح سے نکال دیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارے لاہوری فیش بلکل ریڈی ہے بہت ٹیسٹی اور بہت مزیدار بنی ہے بہت ایزی سی ریسپی ہے جلدی سے تیار بھی ہو جاتی ہے تو ضرور اسے ٹرائی کیجئے خود بھی کھائیں اور اپنے کاروالوں کو بھی کھلائیں اور اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اسے بھی ضرور فالو کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی